ہائے فرینز ہماری آج کی ویڈیو لیبریری کارڈ کیٹلاگ کے بارے میں ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہونے والی ہے پریکٹیکل لیبریجین شپ کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیبریری کیٹلاگ کیا ہوتا ہے تو یہ لیبریری کیٹلاگ کی جو ٹرم ہے یہ گریک فریز کیٹلاگ سے ڈیرائیو ہوئی ہے جس کے معنی ہے لوجیکل اکارڈنگ ٹو سم لوجیکل آرڈر ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو سم ریزن تو اس کی سیمپل دیفنیشن کیا ہو سکتی ہے کہ لیبریری کیٹلاگ ایک ایسی لیسٹ آف بوکس یا ادر گرافک میٹیر جو ہمارے پاس لیبریری میں ہوتے ہیں ان کی لیسٹ ہے جو کہ ان کو کسی خاص لوجیکل آرڈر یا ریکیگنائز آرڈر میں اس کو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی ایک سیمپل ڈیفنیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کسی ہمیں ضرورت پڑتی ہے یعنی لیبریری میٹیر کو آئیدنٹفیکیشن لکیشن آف لیبریری میٹیریل جو کیٹلاگ ہوئے پڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا مین ریزن جو ہوتا ہے وہ آئیدنٹفیکیشن آف لیبریری میٹیریل جو یوزر کو بہت فائدہ دیتا ہے ٹھیک ہے اس آر رنگانات نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے a list of documents in a library are in a collection forming a portion of it ٹھیک ہے تو اس نے بھی اس کو ایسی a list of documents یعنی ایک document list ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو library card یا cart کٹلاگ اس فارم میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ card cabinet ہوتا ہے اس میں ایک card drawer ہوتا ہے اس میں پھر یہ سارے card رکھے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک wire ہے جو کہ ان سارے cards کو پھر آپس میں باندھ کے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے card کے جو physical definition ہے یا physical form اس کیسے بن سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک card ہے ٹھیک ہے اس کی جو height ہے وہ ہے seven point five centimeter ٹھیک ہے اور اس کی جو ہمارے پاس width بنتی ہے وہ ہے twelve point five centimeter ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس twelve point five centimeter یہ اس کی height اور width ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو card میں ہمارے پاس کچھ intention یا کچھ lines ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں یہ ہے اس کی پہلی line اس کو ہم کہتے ہیں first intention ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو side ہے left hand left side سے تو یہ eight spaces ہوتا ہے ٹھیک ہے جو computer والے spaces ہوتے ہیں یا typewriter والے spaces وہ eight spaces کے distance پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس پھر second intention آ جاتی ہے یہ second intention پھر four spaces یہاں سے لے کر یہاں تک four spaces اس کے بعد ایک ہمارے پاس third intention بھی ہوتی ہے جو کہ imaginary ہے جو کہ نظر نہیں آتی ٹھیک ہے اور یہ یہاں سے لے کر two space یا three space ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی main line ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی main line ہے اس کو fourth intention بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آگے پر سمجھیں گے کہ یہ intention کس لیے ہوتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس وہ جو wire گزارنے کے لیے ایک hole ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے wire گزرتی ہیں جو کہ مختلف cards کو آپ اس میں باندھ کے رکھتی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی theft ہونے سے بچاتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ open نہیں رکھ سکتے theft ہونے سے بچانے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی وہ ہے اچھا اس کے لیے جو main card ہم بنائیں گے اس کے book کے ہمیں کون کون سے parts یا کون کون سی چیزیں حصے ہمیں سمجھنا یا ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہمارا author ہمیں book کا author معلوم ہونا چاہیے title اس طرح اگر اس کا کوئی subtitle ہے alternative title ہے اس طرح author میں اگر کوئی joint author اس کے ساتھ ہے اس طرح edition place of publication ٹھیک ہے ایک کون سے publish ہوا ہے publisher name year of publication date of publication number of pages roman میں بھی اور جو arabic numbers ہیں دونوں ہمیں ضرورت ہوگی اس کے پاس ہمارے پاس series اگر یہ کسی series میں ہے جیسے فرض کریں ہمارے پاس lord of the rings یا اس طرح کوئی series ہوگی تو اس میں ہم لکھیں گے is bn اور آخر میں پھر وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے tracing ٹھیک ہے tracing میں پھر ہم مختلف اس میں جو edit entries ہوتی ہیں ان کی ہم وہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کی information لکھتے ہیں تو ہم ایک اس کو ایک example سے سمجھتے ہیں کہ ہم catalog card کو کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک book ہے ٹھیک ہے جو کہ ان کے four 45 pages ہیں اس کے on the wings of eagles یہ اس کا title ہے اس طرح یہ اس کا author ہے Collins اس کا publisher name ہے place of publication یہ ہے ٹھیک ہے data publication isbn اس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کے roman pagination ہے ٹھیک ہے second edition اس میں bibliography index اور یہ چیزیں بھی شامل ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس وہ جو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس first intention ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہمارے پاس پیریس کی کی second intention آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہے fourth intention ٹھیک ہے تو ہم جو سب سے پہلے ہم author لکھیں گے ٹھیک ہے اس کو پھر ہم کیا لکھیں گے فولٹ کین لکھیں گے on wings of eagles ٹھیک ہے یہ میں یہ ہے کین فولٹ تو ہم اس کو انورٹڈ فارم میں کر دیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا فولٹ کین بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا آپ کو انورٹڈ فارم میں لکھنا ہے جو اس کا last name ہے یا surname ہے وہ آپ کو پہلے لکھنا پڑتا ہے اور یہی پھر آپ دیکھیں یہ اس میں پھر جو ہمارے author mark ہے classification وغیرہ میں اس میں بھی use ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ہے یہاں پر ہم call mark لکھیں گے بالکل left corner میں یہ ہم نے اس کا author لکھ دیا ہے اب یہ second intention جو ہے second intention سے پھر ہم یہاں سے کیا شروع کریں گے اس کا title on wings of eagles اس کے بعد ہم slash لیں گے by پھر یہاں پر اس کا ہم author لکھیں گے اب اس کو یہاں پر ہم full name لکھیں گے اور اس کو جو proper میں لکھیں گے یعنی اس کو inverted میں نہیں لکھیں گے اس کے بعد ہم نے dot ڈال دیا پھر اس کے بعد space پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہو گیا پھر space second edition پھر publisher ہے collins وہ ہم لکھ دیں گے اس کے بعد comma اس کے بعد جو ہمارے پاس date of publication ہے وہ پھر ہم لکھ دیں گے یہاں پر آخر میں ہم اس کو close کر لیں گے ٹھیک ہے second پھر ہمارے پاس یہ اس کی main body ہے یہاں سے on wings of eagles سے لے کر یہاں تک کہ اس کی main body بن جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے physical description of the book ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ roman pagination لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم جو اس کے pagination ہے main pagination text والے وہ لکھ دیں گے اگر ہمارے پاس کوئی illustration ہے تو ہم اس کے i double l لکھ دیں گے ٹھیک ہے نا اگر ہم book کی وہ لکھنا چاہیں گے centimeter وغیرہ میں تو وہ اب لکھ دیں گے کہ three centimeter یا four centimeter کچھ اس طرح اس کے بعد اگلی line میں پھر ہم include bibliography اور یہ چیزیں سب لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو bibliography index جو آخر میں appendix وغیرہ یا کوئی tables وغیرہ وہ آپ یہاں پر ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلی line میں پھر ہمارے پاس آ گیا isbn number ٹھیک ہے جو 13 یا 15 یا 10 جو چل رہا ہوگا وہ ہی آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہے آخر میں ہم ہمارے پاس پھر اس کی آ جاتی ہے tracing ٹھیک ہے tracing کو پھر آپ یہاں پر جو first indentation سے شروع کریں گے ٹھیک ہے first indentation شروع کریں گے ہمارے پاس اس کے ایک subject heading ہے ایران hostage crisis ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہمارے پاس یہ subject headings ہے یہ ایک آپ sear list یا library of congress کی subject heading سے لے سکتے ہیں یا آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا table of contents سے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کی چھوٹی library ہے تو آپ یہ خود بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس کا title آ جائے گا ہاں یعنی ایک entry ہم title کی بنائے گے یہ والی ادھر جو information ہے tracing میں یہ پھر ہمارے پاس اس کی بات جو entries آئے گی یعنی اس کے added entry وہ ہم لکھ دیں گے یہ ہمارے پاس جو main entry ہے یہ ہمارے پاس مکمل ہو گئی ہے اب ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے added entry کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس added entry ہے اب subject card بنانا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ ایران hostage crisis 1979 to 1989 یہ ہم نے کہاں سے دیا ہے یہ ہم نے دیا ہے یہاں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو سب یہ ہم نے یہاں سے دیا ہے اور یہ ہم اس کی ایک entry بنائیں گے باقی جو چیز ہے وہ بالکل وہی چیز آپ copy کر لیں گے اسی طریقے سے ٹھیک ہے آخر تک ISBN تک ٹھیک ہے جو آخر میں tracing وارا part ہے وہ آپ اس سے exempt کر لیں گے ٹھیک ہے وہ اس میں نہیں لکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور entry بھی تھی جو کہ ہے title card اب یہ title card ہم نے کہاں سے لیا ہے main entry سے ہم نے لیا ہے یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک entry title کی بھی بنانی ہے اور title ہمارے پاس کیا ہے title ہمارے پاس on wings of eagles ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم ادھر لکھ لیں گے ٹھیک ہے اور باقی کی جو entry ہے وہ ہم اسی طرح copy کر لیں گے ٹھیک ہے اور آخر میں tracing ہمارے پاس نہیں ہوگی تو یہ ہمارے پاس کچھ جو card catalog ہے اس کی entries آپ اس طرح کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی